موسیقی 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 ایک الوک کی کرجا یہاں آتے ہی ہمارے انتر آتما کو جاغرت کر دیتی ہے اور آج آج تو اس چیر چیتن یا کاشی کی چیتنا میں ایک الگ ہی سپندن ہے آج آدھی کاشی کی الوکی قسمیں ایک الگ ہی آبھا ہے آج شانسوت بنارس کے سنکلپوں میں ایک الگ ہی سامرتھ دکھ رہا ہے ہم نے ساستروں میں سنا ہے جب بھی کوئی پنی اوثر ہوتا ہے تو سارے تیرث ساری دیویش شکتیاں بنارس میں بابا کے پاس اپستید ہو جاتی ہے کچھ ویسا ہی انفاؤ آج مجھے بابا کے دربار میں آ کر ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا پورا چیتن برمان اس سے جڑا ہوا ہے ویسے تو اپنی مایہ کا وستار بابا ہی جانے لیکن جہاں تک ہماری ماں نے بھی یہ درستی جاتی ہے ویشو ناد دھام کے اس پویتر آیوجن کے اسے سمائے پر پورا اس سمائے پورا بشو جڑا ہوا ہے ساتھیوں آج بھگوان شیو کا پریا دین سموار ہے آج بکرم سموت دو ہزار اٹھتر مارگ شش شکل پکش بھگوان 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 شش شکل پکش بشو ناد دھام کا یہ پورا نیا پریشار ایک بھگوے بھون بھر نہیں ہے یہ پرتیق ہے ہمارے بھارت کی سناتن سنسکردی کا یہ پرتیق ہے ہماری آجھاتمک آتما کا یہ پرتیق ہے بھارت کی پرچنتہ کا پرمپراؤں کا بھارت کی برجہ کا گتی شلطہ کا آپ یہاں جب آئیں گے تو کیول آستھا کے ہی درشن ہوں گے ایسا نہیں ہے آپ کو یہاں اپنے عطید کے گورو کا احساس بھی ہوگا کیسے پرچنتہ اور نمینتہ ایک ساتھ سجیو ہو رہی ہے کیسے پراتن کی پرینائیں بھوشے کو دشا دے رہی ہیں اس کے ساکشا درشن بشونات دھام پریسر میں ہم کر رہے ہیں ساتھیوں جو ماں گنگا اتر وہینی ہو کر بابا کے پاؤں پکھارنے کاشی آتی ہے وہ ماں گنگا بھی آج بہت پرسند ہوگی اب جب ہم بھگوان بشونات کے چرنوں میں پرنام کریں گے جھان لگائیں گے تو ماں گنگا کو سپرش کرتی ہوئی ہوا ہمیں سنہ دے گی ہمیں آشرباد اور جو ماں گنگا انمکت ہوگی پرسند ہوگی تو بابا کے دھان میں ہم گنگ ترنگوں کی کل کل گنگ ترنگوں کی کل کل کا دیویہ انبھاؤں بھی کر سکیں گے بابا بشونات سب کے ہیں ماں گنگا سب کی ہے ان کا آشرباد سب کے لیے ہے لیکن سمائے اور پریستیتیوں کے چلتے بابا اور ماں گنگا کی سیوہ کی یہ سلطہ مشکل ہو چلی یہاں ہر کوئی آنا چاہتا تھا لیکن راستوں اور جگہ کی کمی ہو گئی بجرگوں کے لیے دیبیانگوں کے لیے یہاں آنے میں بہت کٹھینائی ہوتی تھی لیکن اب بشونات دھام پریوجنا کے پورا ہونے سے یہاں ہر کسی کے لیے پہنچنا سگم ہو گیا ہے ہمارے دیبیانگ بھائی بہن بجرگ ماتا پیتا سیدھے بور سے جیٹی تک آئیں گے جیٹی سے گھار تک آنے کے لیے بھی ایسکیلیٹر لگائے گئے ہیں وہاں سے جیدھے مندر تک آ سکیں گے سنکرے راستوں کی بجر سے درسن کے لیے جو گھٹوں کا گھنٹوں تک کا انتجار کرنا پڑا تھا جو پریشانی ہوتی تھی وہ بھی اب کم ہوگی پہلے یہاں جو مندیر چھیتر کیول کیول تین ہزار برگ پیٹ میں تھا وہ اب قریب قریب پانچ لاکھ برگ پیٹ کا ہو گیا اب مندیر اور مندیر پریشار میں پچاس ساٹھ ستر ہزار ست دالو آ سکتے ہیں یعنی پہلے ماں گنگا کا درسن سنار اور وہاں سے سیدھے بشونات دھام یہی تو ہے ہر ہر مہا دیر ساتھیوں جب میں بنارس آیا تھا تو ایک بشواث لے کر آیا تھا بشواث اپنے سے زیادہ بنارس کے لوگوں پر تھا آپ پر تھا آج حساب کتاب کا سمجھ نہیں ہے لیکن مجھے یاد ہے تب کچھ لوگ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بنارس کے لوگوں پر سندہ کرتے تھے کیسے ہوگا ہوگا ہی نہیں یہاں تو ایسے ہی چلتا ہے کہ موڈی جیسے بہت آکے گئے مجھے آثیرے ہوتا تھا کی بنارس کے لیے ایسی یہی دھارنائیں بنا لی جئی تھی ایسے ترک دیے جانے لگے تھے یہ جڑتا بنارس کی نہیں تھی ہو بھی نہیں سکتے تھے تھوڑی بہت راج نیتی تھی تھوڑا بہت کچھ لوگوں کا نیجی ثوارت اس لیے بنارس پر آروپ لگائے جا رہے تھے لیکن کاشی تو کاشی ہے کاشی تو عبیداشی ہے کاشی میں ایک ہی سرکار ہے جن کے ہاتھوں میں دمرو ہے ان کی سرکار ہے جہاں گنگا اپنی دھارہ بدل کر بہتی ہو اس کاشی کو بھلا کون روک سکتا ہے کاشی کھنڈ میں بھگوان شنکر نے خود کہا ہے بینا مم پرسادم بھائی کہا کاشی پرتی پردیت ارثات بینا میری پرسندتہ کے کاشی میں کون آ سکتا ہے کون اس کا سیون کر سکتا ہے کاشی میں مہدیو کی اچھا کے بینا نہ کوئی آتا ہے اور نہ یہاں ان کی اچھا کے بینا کچھ ہوتا ہے یہاں جو کچھ ہوتا ہے مہدیو کی اچھا سے ہوتا ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے مہدیو نے ہی کیا ہے یہ بیشونہ دھام تب بابا آپن آشرباتے بنے لے ہون انکر اچھا کے بینا کھا کوئی پتہ ہل سکے لہا کوئی کتنا بڑا ہوا ہے تو اپنے گھرے کہوئیے اوہ لئیے تب کوئی آ سکے لہا کچھ کر سکے لہا ساتھیوں بابا کے ساتھ اگر کسی اور کا یوگدان ہے تو وہ بابا کے گھنوں کا ہے بابا کے گھن یعنی ہمارے سارے کاشی واسی سارے کاشی واسی جو خود مہدیو کے ہی روپ ہے جب بھی بابا کو اپنی شکتی انبھاو کرانی ہوتی ہے وہ کاشی واسیوں کا مہدیم ہی بنا دیتے ہیں پھر کاشی کرتی ہے اور دنیا دیکھتی ہے ادھم شیوائے ادھم نمم ادھم شیوائے ادھم نمم بھائی اور بہنوں میں آج اپنے ہر اسرمیق بھائی بہنوں کا بھی آبھار بیکت کرنا چاہتا ہوں جس کا پسینہ اس بھگوی پریسر کے نرمان میں بہا ہے کرونا کے اس وپریت کال میں بھی انہوں نے یہاں پر کام رکنے نہیں دیا مجھے ابھی میں سبھی کا ابھینندن کرتا مشاہ ہے اشترا مجھے ابھی وَبْاbin couple اشترا سبھیٹ ویدھم موسیقی